آپ کو بتاتے ہیں سوشیل شرمہ اور نینہ سہانی کی پہلی بلاقات سے لے کر حتیہ تک کی پوری کہانی میں کب کب کیا کیا ہوا چار سال تک پیار دو سال کے شادی اور پھر تندور میں جل کر سب ختم محض 6 سال میں ہی سوشیل شرمہ اور نینہ سہانی کا رشتہ شروعات سے انجام تک پہنچ گیا ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی 1989 میں تب سوشیل شرمہ ڈلی پردیش یوک کانگریس کے ادھکش تھے اور نینہ سہانی پائلٹ تھیں اور یوت کانگریس کی مہا سچیب بھی کہا جاتا ہے کہ سوشیل سے ملنے سے پہلے نینہ کی اپنے کلاس میٹ رہے ایک مسلم یوک سے دوستی تھی وہ بھی یوک کانگریس کا ہی نیتہ تھا لیکن پریبار کے دباؤ کی وجہ سے نینہ نے اس رشتے کو ختم کر دیا ان دنوں یوبا کانگریس کے نیتہ رہے لوگوں کے مطابق سوشیل نے شروع سے ہی نینہ کے قریب آنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی تب ملی جب اس نے ایک زمین ویواد کو سلجھانے میں نینہ سہانی کی آنٹی کی مدد کی 1993 میں دونوں نے بڑھلا مندر میں شادی کر لی سوشیل نے اپنی شادی کی بات کبھی ساروزنک نہیں کیا اسے ڈر تھا کہ اس سے اس کا راجنیتی کریئر ختم ہو سکتا ہے سوشیل شرما کا پریوار دلی کے پیتم پورا علاقے میں رہتا ہے اور نینہ کو لے کر سوشیل وہاں کبھی نہیں گیا دونوں گول مارکٹ میں کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے لیکن شادی کے بعد دونوں کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے اس کی وجہ تھی نینہ اپنے شادی کو ساروزنک کرنا چاہتی تھی جبکہ سوشیل اس کے خلاف تھا کہا جاتا ہے کہ سوشیل شراب پیکر نینہ سے مار پیٹ کرتا تھا اس وقت یوت کانگریس کے ایک نیتا کے مطابق سوشیل نے ایک بار بندوق تان کر نینہ کو ڈر آیا گولی بھی چلائی لیکن جان بوجھ کر نشانہ نینہ پر نہیں رکھا نبے کے دشک کے یوت کانگریس کی نیتاؤں کی مانے تو سوشیل ہمیشہ سے لیڈیز مین تھا اسے محلاؤں کے قریب رہنا پسند تھا سوشیل محلاؤں کے کسی بھی مانگ کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا ایک اخبار میں چھپی ریپورٹ کے مطابق اس سمیں یوبا کانگریس کے راشتری ادھیکش رہی منندر جیت سنگھ بٹیا نے ایک بار کہا تھا کہ سوشیل شرما جان بوجھ کر یوبا کانگریس کے سنگٹھن میں محلاؤں پتادکاریوں کی نیوکتی کرتا ہے نینا سانی کی قریبیوں کی مطابق اسے شک تھا کہ سوشیل کے ساؤت ایکسٹنشن میں رہنے والی محلاؤں سے عوید رشتے ہیں اس محلاؤں سے بعد میں پولیس نے پوچھتاج بھی کی کہا جاتا ہے کہ سوشیل نے اس محلاؤں کو لوگ سبھا چناؤں کا ٹکٹ دلانے کا وعدہ کیا تھا نینا اگر سوشیل پر عوید رشتوں کا آروپ لگاتی تھی تو سوشیل کو بھی نینا کے کسی دوسری سے سمبندھوں کا شک تھا کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی وہی مسلم یوک تھا جس سے نینا کی سوشیل سے ملنے سے پہلے دوستی تھی پولیس کی چارٹ شیٹ کے مطابق دو جولائی 1995 کی رات سوشیل شرما گھر پہنچا تو اس نے نینا کو کسی سے بات کرتے دیکھا سوشیل نے چھان بین کی تو پتا چلا اسی مسلم یوک سے بات ہو رہی تھی اسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا اور سوشیل نے اپنی لائسنسی ریوالور سے نینا پر تین گولیاں دا گی نینا کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور بعد میں سوشیل نے شب کے تکڑے بھگیا ریسترہ کے تندور میں جلانے کی کوشش کی سید نظیر انڈیا ٹی وی ڈلی